بسم اللہ الرحمن الرحیم جھاڑو میں نے لگا لیے اور پوچے لگانا بھی باقی پوچے جو میں بعد میں لگاؤں گی پہلے برطن دھو لیتے ہیں تاکہ یہاں پہ بھی پانی وغیرہ گیرے گا تو یہ بھی ساف کرین ہو جائے گا کیچن اچھا راشن بھی سارا ختم ہوئے راشن میں لینے جانا ہے آپ نے راشن بھی نہیں ہے تو ختم ہوگیا گی وغیرہ بھی نہیں ہے ڈالنے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو وہ بھی آپ نے ابھی جانے لینے کے لیے پانی گرم کر رہی ہوں یہاں پر میں پانی گرم کرتی ہوں پاسے ڈال دیتے ہوں تاکہ جو یہ سارا گی وغیرہ جو نکل جائے اور یہ پانی کے لیے بڑا زبردست جاگے اس کو کہتے ہیں نا اس کو لائٹس والی کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جو نا اینکومنٹ بھی آتے ہیں اور اتشام بھی بتاتے ہیں مجھے اس کو بجلی کی کین ڈالتا دیں اس طرح سے جو بھی اچھا لیکن جو نا یہ کہتے ہیں بڑی کام آئی ہوئی جو نا یہ بڑی مزیدار ہے اس میں تو ایک انڈیو بل جاتے ہیں دوسرا یہ پانی اس میں جب برطن دھونے لگتے ہیں تو پانی گرم کر دیتے ہیں اوپر سے جو ڈال دیتے ہیں تو یہ بڑے مزید سے جو برطن دھول جاتا ہے چولے پر اگر ہم پانی کرنے لگے تو گیس تو ویسے زیادہ ہمارا گیس تو ویسی بھی پیسو کا آتا ہے یہ والا گیس تو انہی جو سرکاری ہمارے استعمال ہوتا ہے تو اب یہ پانی گرم ہوتا ہے تو پانی تو یہ گرم ہو گیا ہے اس میں جو پانی ڈالتی جاؤں گی دھون گی دھون گی دھنڈے پانی سے لیکن پانی گرم ڈالنے کا مصد یہ کہ جو گھی بغیرہ نا وہ جمع ہو جو ہے نا وہ آرام سے جو ہے سابن سے اترتا جائے گا سوچے بھی لگا لیتے ہیں ساتھ ساتھ اور ازلان کو بھی دیکھ لیتے ہیں ازلان کا تھوڑی دیر ہو گئی سوتے ہوئے ایسا ہوتا ہے تھوڑا سا رونے لگتا جلدی سے آتے ہیں اس کو جھولہ دینے ہیں یہ ہوتا ہے کہ کافی بہن بھائی کہتے ہیں کہ آپ ازلان کو بھی ویڈیو میں لے کر آئے کریں اچھی ویڈیو بنے گی تو بلکل آپ نے صحیح کہا لیکن ازلان کو لاکر ہی کامکاز ہوتے ہیں گھر کے اور پھر اس لیے جو ازلان بہت زیادہ تنگ کرتا ہے جب بھی اٹھتا ہے نا تو پھر رو تب ہوتے ہیں اس وجہ سے جو ہے نا یہ ویڈیو تو پھر میری بند بھی نہیں پائے گئے اس لیے اس کو پہلے سلاتے ہیں تو ریسٹمنٹ کرتے ہیں پھر جو ہے ہم اپنا کام کاج کر لیے تو ہم ویڈیو بھی بن جاتی ہے یہ ہوتا ہے گھر کا کام تب ہی ہوتا ہے جب بچہ سوتا ہے ایسے تو ہوتا بھی نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ رات کو تو پوری رات یہ بہت زیادہ جو ہے نا مطلب یہ جاگتا ہے سوتا نہیں ہے پوری رات اس کا جاگنے ہوتا ہے ایسا یہ اگر کوئی مشورہ مجھے ضرور دیجئے گا کہ بچہ کیوں اتنی رات ملب جاگتا ہی رہتا ہے وہ صبح میں سوتا ہی نہیں ہے ملب صبح آزان کی فجر کی آزان ہوگی ان آزان سون کے اچھی طرح سے پھر جاکے جو انہیں اس کو نید آتی ہے ورنال یہ پوری رات جاگتا ہے تقریبا اگر تین بچے اس کو نید آتی رات کے ویسے یہ جاگ رہا ہوتا ہے اور رات کے تین بجے تھوڑا سا یہ لیٹ جاتا ہے سو جاتا ہے مطلب جسے میں اس کا ذکری ایکسپری سے میری جو ہے نا بیٹا گاڑی جو ہوتی ہے نا ذکریہ ہیدر آباد آتی جاتی ہر اسٹیشن پر رکھتی رکھتی ہے تو اس کا جو ہے نا یہ پانچ پانچ منٹ والا گیپ ہوتا ہے سونے کا پانچ منٹ سوے گا رات میں مطلب تین بجے تو اس کے بعد جو ہے نا یہ اوٹ جائے گا تقریبا تین دس پر تین پانچ پر اس طرح سے اوٹ جائے گا پھر تو اٹھے گا تو آدھا ایک گھنٹہ جو ہے نا وہ مطلب باتشیت کر لے گا ہاتھ پاؤں چلا لے گا روئے گا وغیرہ پھر اس کے بعد جو ہے نا چلائیں گے تو پھر دوبارہ پانچ دس منٹ کے لیے اس طرح سے یہ ہوتا ہے اور گزرتے گزرتے پوری رات گزر جاتی ہے ایسا ہوتا ہے اچھا جی اب میں زیادہ ہو جائے نا باتیں نہیں کرتی اپنا کام کر لیتا ہوں اور گھر کے کام جو ہے نا یہ تو بہت ضروری ہے نا اچھا یہ بھی آئیں گے کومنٹ کہیں گے کہ دعا آپ اتنا ٹھنڈ میں پانی میں کام کر رہی ہے ایسا نہیں کرو چھوٹا سا بچہ آخر کرنا تو ہے نا یہ کام یہ کام بھی تو گھر کے کرنے ضروری ہیں ایسا گھر کو چھوڑ نہیں سکتے اور یقین مانے کا تقریبا تین تین دو دو دن کے بعد جو ہے فوشہ لگاتے ہیں زیادہ جب گندگی ہو جاتی نا مدب یہ دیکھیں یہاں پر چاہ وغیرہ بنتی ہے نا صبح کا ناشتہ وغیرہ میں بناتی ہوں کیونکہ ازان کا ریڈی وغیرہ بھی در کرتی رہی تو میں ازران بھی ہوتا ہے پھر اتشام بھی سہاں سے اتشام بھی لگی رہتے ہیں میرے ساتھ کروانے میں اور لیکن جو یہ دھر کا کام جب تک نہیں ہوتا تب تک سکونتا نہیں ملتا نا تو اس لیے جو کوچا میں بھی دو دن کے بعد لگا رہی ہیں در کو کمروں کا لگاتی سہن کا توفیر ہفتہ ہفتہ بھی گزر جاتا ہے ملتا ہوتا ہے ملتا ہوتا ہے ملتا ہوتا ہے تو میں اس طرح سے پھر لوں گھر کے کام تو میں نے سارے نمتا لیے آخر میں جو اب میں ہاتھ اور مو دھو لیتا ہوں یہاں سے یہ کہ پانی گرم جلدی آتا ہے نا تو اس ٹوٹی سے سابر میں میں نے رکھ دیئے تو یہاں پر جائے ہم اس کو دھو بھی لیتی ہوں اور پھر جائے میں اپنا موہاں دھو لیتی ہوں سفائی تو میں نے یہاں کی بھی کر لی اور یہ جو ہے نا کسٹا ایریہ جو ہے ادھر میں گہلی ہوں تو شام سے جو اینٹھیں بچی ہوئی ہیں نا تو یہاں پر اینٹھیں لگا لیتے ہیں تو یہ کہ کچھ یہ پکا ہو جائے گا یہ ساری جو مٹی ہوتی نا یہ وہاں پر جاتی ہے اس سے جو ایک فرش بھی خراب ہوتا ہے جتنی بھی سفائی کر لوں میں یہ ایسی ہوتا ہے پانی گرم آجا ہے پھر جہاں پر موہ دھو لوں یہاں یہ کہ جلدی پانی گرم آتا ہے موٹرس آتے ہیں یہ میں چپل بھی جائے نا یہ جوٹیں یہ بھی گیلے ہوگا اب یہ دیکھیں مٹی میں نہیں دھویا یہ ہی ہوتا ہے یہاں پر ایٹھیں لگ جائیں گی نا تو پھر کچھ سکون آ جائے گا جو ایٹھیں بچ ہوئی نا یہ کسی دن ٹائم نکال کے شام لگائیں گے اب میں جو یہ جرابیں اگرہ پہن لیتی ہوں گیلے جوتے پہ تار دیتی ہوں یہ دیکھیں مٹی جائیں ادھر آتی ہیں گھر تو کلین ہوگی ہے پورا سہین کا جو پوچن لگا ہے اور یہ کمروں کا جو اس کا لگا دی ہے اس کو بھی اب اندر لے کے جاؤں تو پھر کیا ازان کی پہن لیتی ہوں یہاں سے پھر آپ نے پہن لوں مرکنے سردی لگ رہے مجھے تو زبادہ سپالی شام کا ٹائم ہو گئے اور ایتشام جا رہے ہیں ابھی کچھ راشن وغیرہ بھی لینا ہے اور ازان کو بھی لینا ہے ابھی ایتشام دوستانیں وغیرہ لگا رہے ہیں تاکہ سردی سے محفوظ ہو جائیں اور بہت زیادہ ٹھنڈ جو ہے نا دوسرا مفرل لیا ہو گیا اور جیکٹ جیکٹ کے نیچے بھی وہ ہے جیسی کیکہ ہوا تھنڈی ہوتی ہے کافی دودھ بھی پھر لیا یہ دوبارہ نہ جانا پڑے تو یہ شام کا کچھ اس طرح سے منظر شام کا پتہ نہیں چلتا دین ایسے جلدی ہزار جاتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا اچھا جی ایک اور بات مجھے یاد ارے نانا کو پوچھنے کے لیے جانا ہے تو ان کے لیے کچھ لیا یہ گا فروٹ وغیرہ کے ساتھ میں جو لے کر جائیں ان کو پوچھنے کے لیے جائیں گے ٹھیک ہے بولنے جائے گا اور ان کا گھر جو ہے نا وہ در ہے اس طرح پہ ہم لوگ جا بھی نہیں پا رہے دکان کے ساتھ میں یہ تو بس آج جو ہے نا انشاءاللہ لازمیں جائیں گے ہاں بابا کے دکان آپ کے واضح بھی نہیں آرہی ہوگی بابا کے دکان کے ساتھ ہی گھر ہے جائیں عزان کو لیا یہ گا ٹھیک ہے راشن وغیرہ پر لے لیں گا پھر ادھر سے ٹائم ہو جائے گا چلیں اللہ حافظ راشن اتشام لے کر آگئے ہیں اور ازان کو بھی ساتھ لے کر آگئے ہیں لیکن کافی ٹائم ہو گیا ہے مغرب کے بعد ہی اتشام آئیں تقریباً جو انا رات ہونے والی ہے راشن وغیرہ تو سب کچھ لیا ہے راشن میں جو یہ چیز بڑے مزید کی لے کر آئیں کاف سے میں کہہ رہی تھی اتشام سے لیکن جو اب ماہ چیزوں کی حفاظت ہم کر رہے ہیں کومنٹ آتے ہیں کہ شاپر میں رکھے ہیں اس کو سنبھال کے تو اس طرح سے شاپر میں رکھا ہے اسے بچا تھے کہ اتنی زیادہ خراب نہیں ہو رہی اور لیکن اتشام کو شاید یہ مل گئی تو انہوں نے یہ لے لے گئے تو چلیں صحیح کیا بہتر یہ چیز یہ کیا ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ پیٹرول ہے اندر ڈالے گا جب یہ ختم ہوگا یہ ڈال سکتا ہے ابھی اس میں ہے اس کو کیسے چلا لگا ہوا سائیڈ میں بٹن زبرداسی ہے یہ چیز تو بہت اچھی ہو گئی ہے اور میری امی اور میری سسٹر جو ہیں وہ بھی آئیں تھی امی جو ہیں اپنے ماموں کو پوچھنے کے لئے جن کو میں پوچھنے کے لئے بھی جانا ہے ان کی طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہے تو اس لئے امی اپنے ماموں کے پاس گئیں تھی تو پھر ابھی میں نے کہا مامی اب میرے ساتھ دوبارہ آپ چلیں ابھی میں بھی جاتے ہیں انہوں نے اپنے گھر کے لئے لے کر آئیں اور نانا کے لئے بھی کچھ لے کر آئیں تو بس ابھی جو ہیں لے کر چلتے ہیں اور الیزہ سسٹر میری جو ہے اور ازلان کو بٹھاتے ہیں ازلان کے پاس اور میں نے بس جانا ہے اور بس آنا ہے تھوڑی دیر کے لئے چلتے ہیں بس کیونکہ ٹائم پھر نکلتا ہے نہیں ٹائم ملتا نہیں شام پتہ نہیں چلتا شام ہو جاتی دن گزرتے گزرتے جو سارا دن کام کاج میں لگ جاتا ہے پھر محمد ازلان کے ساتھ بھی بیٹھنے والا کوئی ہو اس لئے میں ازلان کو باہر نکالتا ہی نہیں کیونکہ سرتی بہت زیادہ بچے کو ٹھڑنا لگ جائے اس وجہ سے تو ازلان کو گھر پر چھوڑ کر جاتے ہیں اور ابھی چلتے ہیں جی اور سب کچھ لے کر آئیں شام سے راشن میں سرف وغیرہ سابون شیمپو سب کچھ ڈال وغیرہ دعا اپنی امی کے ساتھ جا رہی ہے آگے پیدل جا رہے ہیں وہ وہاں سے لیڑنا تر آ رہی ہے ادھر ہی جانا ہے ابھی کافی اندھیرہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ بابا کی دکان ہے اور یہ ساتھ والا گھر ہے نانا کے پاس ہم پہنچ گئتے ہیں نانا میرے اس طرح سے رشتے میں نانا لگتے ہیں کیونکہ میری امی کے سگے مامو ہیں میری نانی کے بھائی ہیں اور ایک ہی بھائی ہیں یعنی کہ تو ان کی طبیعت جو ہے ٹھیک نہیں تھی الحمدلہ سے اب کچھ بہتر ہے طبیعت ماشاللہ سے لیکن جو ہے نا پھر بھی آپ نے دعا کرنی اللہ پاک جو ہے میرے نانا کو صحت اور تندرستی علی لمبی زندگی دے آمین کیونکہ جو ہے نا ابھی بھی تھوڑی تکلیف میں کچھ دن نکال آئے تو پھر انہوں نے جانا ہے بھاولپور ہسپیٹل دوائی لینے کے لیے ادھر سے تو انہوں نے کر لیا ہے دو دن ایڈمنٹ بھی رہے ہیں نیشتر میں تو وہاں سے تو ان کو جو ہے چھٹی مل گئی پھر آگے جو ہے نا ان کو دوسرا ہسپیٹل کا کا ہے لیکن ڈوب بغیرہ نکل نہیں ری نا سردی کی وجہ سے جو ہے بھاڑنے نکل رہے ہیں ابھی بھی ساتھ میں ہیٹر لگایا ہوا ہے تو یہ میرے نانا ہے آپ نے سب دعا کرنی ہے تو اس ہیٹر کے سیک اس کا بھی اتنا سیک نہیں جیسا ہمارے والا جو تھا نا پہلے والا اس کی طرح اس کا بھی تو میں نے کہا یہ نانا آپ جب لے رہتے ہیں تب بتاتے ہیں امی ویسے بتا کر گئی تھی ایسا والا نہیں لینا کیونکہ جو ہے ہمارا بھی کام نہیں کر رہا تھا نا تو امی کو تو پتا تھا تو لیکن پھر بھی جو ہے نا میرے ماں مو پھر یہ ایسا ہی لے کر آتا ہے تو بس یہ ہی تھی آج کے ہمارے ویڈیو آپ سب کو کیسے لگی امید کرتے ہیں کہ آج کے ہمارے ویڈیو پسند رہی تو انشاءاللہ بھی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ستر رکھے گا اپنا خیال اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اب بس ہم گھر جانے لگیں